تو وہیں اسرائیل کے پردان منتری نیتن یاہو کا اپنے منتریوں اور سرکشہ ایجنسیوں کے چیف سے جھگڑا ہو گیا ہے اسرائیل کی میڈیا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ید کو کنٹرول کرنا نیتن یاہو کے لیے مشکل ہو چکا ہے حالات اس قدر خراب ہیں کہ اسرائیل کے سڑکوں پر لوگ اپنی سرکار کے خلاف اتر آئے ہیں ایک طرف غازہ کی سڑکیں نیتن یاہو کے دھماکے سے دہل رہی ہیں دوسری طرف اسرائیل کی سڑکوں پر ایسا ہاہکار مچا ہوا ہے کہ نیتن یاہو کی سکتہ ڈول رہی ہے ایک طرف اسرائیل غازہ پر لگاتار بم گرا رہا ہے تو دوسری طرف تیل عویب کی سڑکیں نیتن یاہو کی خلاف ناروں سے بھول رہی ہیں غازہ کا یدھ اب ایسے لیول پر پہنچ گیا ہے جب حماس سے زیادہ اسرائیل کی پبلک ڈری ہوئی ہے نیتن یاہو ان پردرشن کر رہے لوگوں کے بیچ ویلن بن چکے ہیں کیونکہ حماس تو سیز فائر کے لیے تیار ہے لیکن اسرائیل بمباری روکنے کے لیے رازی نہیں ہے حماس کے قبضے میں اب بھی قریب سبہ سو بندھک ہیں اور حماس ان کو دب تک نہیں چھوڑے گا جب تک اسرائیل کی طرف سے سیز فائر نہیں ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یدھ کا مس مینجمنٹ پردھان منتری اور رکشا منتری کے بیچ سب سے بڑی درار بن چکا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینمین نیتن یاہو اور رکشا منتری یواؤ گیلٹ آمنے سامنے آ گئے ہیں پپلک کے گسے کا سائیڈ ایفیکٹ وار کیبینٹ میں پہنچ گیا ہے اس پردرشن اور اس سنگامے کے بیچ اسرائیل میں سبتہ کے گلیاروں اور بند کمروں کے بیچ کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے دنیا کے سامنے آنے سے گھوکا جا رہا ہے لیکن اسرائیل کی میڈیا نے پردہ پاش کر دیا ہے اسرائیل کی میڈیا کا دابہ ہے کہ اسرائیل کے وار کیبینٹ میں بڑا جھگڑا ہو گیا ہے جیروشلم پوسٹ میں جو خبر چھپی ہے اس سے لگتا ہے کہ پردھان منتری بینمین نیتن یاہو اور رکشا منتری یواؤ گیلٹ کے بیچ ہو گئی توٹو میں ٹائمز آف ازرائیل میں خبر یہ چھپی ہے کہ ملٹری چیف نے کہا ہے کہ نیتن یاہو کے پاس غازہ کو لے کر کوئی نیتی نہیں ہے نیتن یاہو پبلک سے لے کر اپنے وار کیبینٹ تک گر چکے ہیں کمانڈر سے لے کر منتری بتا رہے ہیں کہ نیتن یاہو بلندر کر رہے ہیں یہ بات ساف کر دیں کہ اسرائیل کے پردھان منتری بینمین نیتن یاہو اور رکشا منتری یواؤ گیلٹ ایک دوسرے کے کڑے ویروتھی مانے جاتے ہیں لیکن غازہ میں یدھ کو لے کر دونوں قریب آئے حالانکہ اب دونوں کی دشمنی سطح پر آ چکی ہے ایک بڑی میٹنگ میں نیتن یاہو تھے رکشا منتری گیلٹ تھے اور ساتھ میں اسرائیل کے سیکیوٹی ایجنسی شن بیت کے چیف رونین بار بھی تھے اسرائیل کی میڈیا کا دابہ ہے کہ رونین بار نے کہا ہماری رکشا منتری سے بات ہوئی اس دوران سب ہی مورچوں پر گہرائی سے چرچہ ہوئے نیتن یاہو نے تبھی شن بیت کے چیف رونین بار کو روکا وہ بولے کیا آپ نے ایسی ضروری چرچہ رکشا منتری سے ہی کر دیا اس بار شن بیت کے چیف رونین بار نے کہا ہاں اس میں سوال کس بار کا ہے تب نیتن یاہو نے کہا جتنا مجھے یاد ہے شن بیت اور موسار یہ دونوں پردھان منتری کے تحت آگے یہ بات رکشا منتری یواؤ گیلٹ کو اکھر گئی گیلٹ نے نیتن یاہو سے فوراں پوچھا کیا آپ رکشا منتری کو یودھ پر ضروری باتیں کرنے سے روک رہے ہیں اس ماملے میں آپ کیا کریں گے اگر رکشا منتری کا اس میں دکھل نہیں ہوگا اس پر نیتن یاہو نے کہا یودھ کو لے کر جو چرچہ ہوگی وہ یہیں میرے ساتھ ہوگی رکشا منتری یواؤ گیلٹ پھر بھڑھ کے اور لگا کہ وہ غازہ پر بمباری کو لے کر نیتن یاہو سے آرپار کرنے کے موٹ میں ہے رکشا منتری نے پردھان منتری کی بات پر اعتراض جتاتے ہوئے کہا جب بھی آپ یودھ کو لے کر چرچہ کرتے ہیں ہم میٹنگ میں پوری تیاری سے آتے ہیں اس تیاری کے لیے بھی مجھے افسروں سے بات کرنی ہوتی ہے دکت یہ ہے کہ آپ اس طرح کی میٹنگ نہیں کرتے ہیں اب یہیں پر نیتن یاہو کا جہرہ دیکھنے لائک تھا کیونکہ ایک کیابینٹ پینسٹر انہیں ان کی کمیہ بتا رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پائے اب سوال ہے کہ اسرائیل کی پبلک کیا کرے گی کیا اسرائیل کی تدھان منتری اور رکشا منتری کی لڑائی سڑک تک پہنچ جائے گی یا پہنچ چکی ہے רגر ڑی服ہ رکھا کیونکتا رہا ٹی 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 ہماراً مجھے گا ہماراً اخترابت اور ایک ستشارہ تحرین تحرین مجھے حتیاتی حمامس مجھے گا ہماراً اخترابات ہماراً آقاً جدا ہماراً ساتھ مجھے تحرین مجھے ہماراً ہماراً موسیقی בצפון עזה בשעה האחרונה מטוסי קרב תוקפים מטרות טרור ברחבי ג'בליה הבוקר התחלנו בהליך פינוי זמני של מרחב ג'בליה מאזור זה לעבר מרכז הרצועה וזאת כחלק מהערכות שלנו לפעולה צבאית במרחב זהינו בשבועות האחרונים ניסיונות של חמאס לשקם את יכולותיו הצבאיות בג'בליה ואנחנו פועלים שם כדי לפרק את הניסיונות הללו izrael حماس کی تلاش میں ہے اور حماس کے قبضے میں izrael کے سواسو بندھک ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس بار نیتنیاہو نے اپنے کمانڈروں کے ساتھ مل کر ایسا war plan بنایا ہے جس میں حماس کا جڑ سے صفایہ کر دیا جائے گا لیکن سچ یہ ہے کہ نیتنیاہو اب ایک طرف پبلک کے غصے میں گر چکے ہیں تو دوسری طرف war cabinet میں ہوئی بغاوت نے نیتنیاہو کے حوصلوں کو بڑی ٹک کر دی ہے پینمن نیتنیاہو اور رکشا منتری یواؤ گیلنٹ کی ٹکھٹ اسرائیل کی war politics کو اجا کر دیا ہے نیتنیاہو پر ناکام پردھان منتری کا ٹیک لگایا جا رہا ہے اور اب رکشا منتری اور ان کی ایجنسیوں نے نیتنیاہو کو مشکل میں ڈال دیا ہے تیل عویب کی سڑکوں پر لگاتار مجمہ نکل رہا ہے لوگ یدھ روک کر بندکوں کو چھوڑانے کی مانگ کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نیتنیاہو اپنے war ایجنڈے اور بندکوں کو چھوڑانے والی ڈیمانڈ کے بیچ بھنس کر رہا گئے ہم日 جدیل اکتہ ہم بھی علامتی ہے ہم درہا ہمارے مثالی ہے یہ اکتہ ہم نگتو کردے ہیں کہ اس کی طور پرسول کی ایسریحان بد nodہ اور کی طرف ایک اقشن اور کی طور پرسوڑی یا رسکتے اور دولت جزنید یہی جeme سوڑانے والاکتہ ہمارے والدکہ حلوق کا مجمہ نگتہ سوڑی رہا ہے نیتنیاہو نے اپنا پورا فوکس دکشن غازہ کے رفا کو بنایا ہوا ہے یہاں قریب 20 لاکھ آبادی کا جو بڑا حصہ بچا ہے وہ یہیں پناہ لیے ہوئے ہیں وہیں رفا اور اسرائیل بمباری نہ کریں اس کے لیے امریکہ سے بھی ہتھیاروں کا اوڈر بلوک کر دیا گیا ہے لیکن نیتنیاہو بول چکے ہیں کہ ضرورت پڑی تو وہ ناکھونوں سے بھی لڑے گی اور اس وقت وہ بلکل نہیں ہٹھے گی تو چلے اسی کے ساتھ ہی سپیشل ریپورٹ میں ابھی کے لیے فیلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے نیوزیٹین راجستان نمسکار